محمد محمد اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا عبی القاسم محمد وعليه التیبین الطاہرین المعسومین و لعنت اللہ علی آدائه مجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المبین و هو اصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد باسنا فی کل امت رسولا انعبداللہ و اجتنب التاغوت سلوات بھیجئے محمد وعلي محمد بارک آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرہومین کے لئے جن کے نام لے گئے ان کے لئے اور تمام شہداء ابن ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ بڑھ کر بخش دیجئے گا بسم اللہ الرحیم ایک سلوات نہ ایک سرما دیجئے گا محمد وعلي محمد اس سے بہتر انداز مل کر بلند آواز سے ایک سلوات دیجئے گا اعیدان محترم ویسے تو کل ہم مجلس پڑھ چکے دو لیکن بہرحال یہاں اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے اور جو ہم نے آیت کی تلاوات کا شرف حاصل کیا آپ کے سامنے سورہ نحل کی سنتیسویں آیت کوئی امت ایسی نہیں جس میں ہم نے رسول نہیں بھیجا کوئی امت یہ قرآن مجید کا دعوی ہے یعنی پروردگار عالم ارشاد سرما رہا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں جس میں ہم نے رسول نہیں بھیجا اچھا پیغمبروں رسولوں اور انبیاء کی ذمہ داریاں بہت ساری بزائی گئی یوزکیہم ویوغلل محمل کتاب ویوغلل محمل کتاب ویوغلل حکم مختلف تعبیرات ہیں لیکن اس آیت میں خاص طور سے دو دعوتوں کا ذکر ہے مہور جو ہیں وہ دو چیزیں کیونکہ تمام انبیاء کا ذکر ہے ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا تو مہور دو چیزیں ان سب کی باقی ذیب میں یتلو علیہم آیاتی ویوزکیہم ویغلل محمل کتاب ویوغلل حکم لیکن پہلی دو چیزیں جو ہر نبی کی ذمہ داری اچھا کوئی امت ایسی ہے نہیں کہ جس امت میں ہم نے رسول نہیں بھیجا تو اب یا اندازہ کلی یہ کتنا اہم پیغام ہے کتنی اہم بات ہے کہ ان دو باتوں کے لئے تو سب کو بھیجا یعنی اس دو باتوں کیونکہ دیکھیں کچھ انبیاء ایسے تھے نا جن کا زمانہ ایسا تھا کہ وہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتے تھے وہ لڑ بھی نہیں سکتے تھے وہ جہاد بھی نہیں کر سکتے تھے آئے اور چلے گئے مگر دو چیزیں ان کی بھی ذمہ داری تھیں کہ چاہے چھے آدمی ساتھ دیں چاہے ساتھ آدمی ایسے بھی انبیاء گزریں جن کے فالور تھے پانچ چھے اور سات اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج جب ایمان والے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے ہمارا ساتھ دینے والے لوگ نہیں خدا کے بندو اللہ نے پہلے انبیاء کو ایسا مثالیں بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ کبھی کسی زبانے میں گھبرانا مت قلعہ پہ مت گھبراؤ یہ دیکھو کہ اپنے موقف پہ صحیح ہو یا نہیں ہو اپنے عقیدے میں صحیح ہو یا نہیں ہو یہ میاری ہے قرآن مجید شاہد فرما رہا ہے دو ذمہ داریاں سب کو دے کر بھیجا وہ دو ذمہ داریاں کون سی ہیں اتفاق سے خوش قسمتی ہم سب کی کہ شب قدر میں بیٹھیں اور ساری رات انشاءاللہ مومنین آمال کریں گے کیوں کریں گے تاکہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور ایک اور بھی وجہ ہے جو میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں آج کی شب جاگنا ضروری ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا نا انسان دیکھیں اگر بالکل خالص نیت کے ساتھ دو رکعات نماز بھی پڑھ لے گا نا آج کی رات اور سور قدر بھی تسبیح پہ پڑھتا رہے بس سور قدر تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سور قدر میں کیا کیا کمالات چھپے ہو بھئی یہ الگ بات ہے کہ ٹھیک آپ سو رکعات پڑھیں چاہے آپ قضائے عمری پڑھیں چھے دن کی قضائے عمری پڑھیں آپ دعا جوشن کبیر پڑھیں آپ دعا جوشن سغیر پڑھیں آپ دعا کمال پڑھیں سب معصومین نے اتنا زخیرہ دیا کہ جتنا حاصل کر سکتے اتنا ضرور حاصل کرو شب قدر میں بدنصیب ہے وہ شخص جس کو شب قدر ملے اور شب قدر سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکے یہ روایات نہیں کہ بدنصیب ہے پھر اس کو کچھ بھی نہیں اس سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں ہے اور میں بتا بھی دوں گا دلیل دوں گا بھی کہ کیوں کیا راز اس میں چھپے ہوئے شب قدر میں لیکن پہلے بات شب قدر ہے اور عبادت کی رات ہے اور ہمارا موضوع بھی اتفاق سے جس آیاء کریمہ کیا ہم نے سرنام کرام جس کو ہم نے قرار دیا اس میں یہی ہے کہ ہم نے کوئی عمت ایسی نہیں جس میں رسول نہیں بھیجا ہر عمت میں رسول بھیجا ہے کیوں بھیجا اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِمُتْ تَاغُت ہر نبی کی یہ دو ذمہ داریاں تو ہیں ایک کیا ہے کیا پیغام دینا ہے کہ میری عبادت کرو اَنِعْبُدُ اللَّهُ یعنی اللہ کی عبادت ایک ذمہ داری یہ ہے ہر نبی کی کوئی عمت نہیں جس میں نبی نہیں بھیجا دو دعوتیں سب کا مہور ہیں کیا مہور ہے پہلا مہور کیا ہے اَنِعْبُدُ اللَّهُ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا اللہ کی عبادت کرو دوسرا حصہ کیا ہے وَجْتَنِبُدْ تَاغُوت لوگوں کو یہ سبق دیتے رہو کہ تاغوت سے دور رہنا یعنی تاغوت کا کبھی ساتھ نہیں دینا ابھی سادہ سا بتا دیتے ہیں مانا پھر تفصیل میں جائیں گے ظالم کا ساتھ نہ دینا سرکشوں کا ساتھ نہ دینا غاسبوں کا ساتھ نہ دینا لٹیروں کا ساتھ نہ دینا ڈاکیوں کا ساتھ نہ دینا اس تاغوت میں اتنی چیزیں ہیں شامل کہ جب تفصیل سے بیان کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تاغوت کی استلاح قرآن مجید میں کیوں استعمال کی اس سے جامع کوئی استلاح نہیں ہے تاغوت ضروری نہیں کہ حاکم وقت ہو تاغوت ضروری نہیں کہ بادشاہ ہو تاغوت گھر میں بھی ہو سکتا ہے تاغوت محلے میں بھی ہو سکتا ہے تاغوت مسجد میں بھی ہو سکتا ہے تاغوت امام بارگاہ میں بھی ہو سکتا ہے جناب کیوں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوتا ہے نا کہ جو چاہے کہ مولا کی بارگاہ میں اپنی مرضی چلائے بجائے مولا کے یہ بارگاہ کس کی ہے کس کے لیے بنائی گئی ہے ایسے ہی ہے نا تو میں نے اس لیے وضاحت کر دی حالانکہ لوگوں کو میرے یہ جملے بڑے برے لگتے ہیں میں کہتا بھی اس لیے کہ برے لگے نہ بولائیں مجھے ختم ہو گئی بات اور کیا ہوگا اس سے زیادہ یہی ہوگا نا لیکن بات تو کرنے کی ہے جب آپ دل سے پوچھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے کہ ہاتھ جگہ جگہ ایسا تو ہے تاغوت تو ہر جگہ بیٹھا ہے سرکش تو ہر جگہ بیٹھا ہے جو اللہ کے بجائے اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے مولا کی جگہ ہے مسجد اللہ کی جگہ ہے مہا بھی یہ ہوتا ہے بجائے اللہ کی مرضی کیا اپنی مرضی چلا رہا ہے اور سارے جھگڑے اس لیے اپنی مرضیاں چلانے کے لیے تو جھگڑا ہو رہا ہے اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو جھگڑا کہا ہوتا اللہ کی مرضی پہ تو سبر عزیز ہے بہت ٹھیک ہے اللہ کا حکم کرو لیکن اپنی کیوں کہ مرضی چلانی ہے لہذا مسجد میں بھی بارگاہ امام حسین کی ہے مولا کی ہے معصومین کی ہے اسی کے ایسے ہی ہے نا لیکن چاہتا ہے کہ میری مرضی چلے میری مرضی تو پھر ہو گیا نا تو تاغوت کی تاریخ بہت ابھی میں تفصیل بیان کروں گا اس لئے دو ذمہ داریاں بتائیں کہ تاغوت سے مراد سے یہ نہ سمجھنا کہ حاکم ہے اس لئے تاغوت کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں وہ جگہ جگہ تاغوت کا لفظ استعمال ہوا والذینہ کفر اولیاء ہم تاغوت آیت الکرسی میں پڑھتے آپ سب بچے بچے کو یاد ہے جس کو نہیں یاد یاد کرا دو اس کو آیت الکرسی تو اس نے یہ ہے اور جنہوں نے کفر کیا جو کافر ہیں جنہوں نے کافروں کو اپنا سرپرست بنایا والذینہ کفروں جنہوں نے کفر کیا ان کے سرپرست کون ہے ان کے ولی کون ہے اولیاء کا لفظ ہے نا ان کے اولیاء کون ہے ان کے اولیاء تاغوت ہیں تاغوت ہمارے اولیاء کون ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے تاغوت کو اپنا ولی بنا لیا یہی ہے نا ولی کا کیا مطلب ہے سرپرست بنانا جو سادہ مانا ہے وہ سادہ سادہ سامانہ یہ ہے نا ولی بنایا کہ کسی نے یہودیوں کو ولی بنا لیا کسی نے نسانیوں کو ولی بنا لیا کسی نے اور کسی کو اپنا ولی بنا لیا ابھی آج کل بنایا ہوا ہے کی نہیں بنایا ہوا کافروں کو اپنا سرپرست بنا لیا کی نہیں بنا لیا اس لئے قرآن مجید میں اولیاء مختلف معنی میں آیا انما ولیوکم اللہ میں آیا کہ بس اور کوئی ولی ہائی نہیں عالمین میں اور کوئی ولی ہائی نہیں سوائے اللہ کے رسول کے اور ارے سیدھا سیدھا سا نام لے دیجئے بس آیت میں بھی تو چھپا کے رکھا گیا ہے ہے تو وہ یہ چھپایا کیوں ہے آیت میں جہاں مشیط چھپائے کسی کے نام کو تو خدا کے بندو اپنی ٹانگیں نہ اڑایا کرو چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کے بعد پتہ نہیں کس کے ہاتھ کیا لگے گا تو اگر نام ہوتا تو آیات میں تبدیلی کر دیتے کے نہیں کر دیتے آیات بدلتے نہیں بدلتے قرآن بدلتے نہ بدلتے لہذا کچھ ہستیاں ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا نام پیشک نہ آئے مگر اللہ کا کلام محفوظ رہے کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری یاد بھئی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے نا حفاظت کی ذمہ داری ان ہستیوں نے لی ہے تو ان کو اپنے نام کی پروہ تھوڑی یہ الگ بات ہے کہ اللہ ان کے نام کو باقی رکھنے کا اونچہ رکھنے کا ذمہ دار ہے ورفع نہ لکا ذکر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند سے بلند کرتے چلے جائیں گے سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر وہ خدا کا شکر ہے میں بڑا خدا کا شکر نہ دا کر رہا ہوں کہ میچ پہلے ختم ہو گیا ورنہ میں ہی پڑھ رہا ہوتا میں ہی سن رہا ہوتا سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر اب ذرا سا گزارش کروں گا جوانوں سے بیٹا تھوڑا تھوڑا آگیا جائے یہ ماحول بن جائے گا مجلس کا بکھرے اچھے نہیں لگتے جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں وہ بالکل بیٹھے نہیں ان کو میں نہیں کہہ رہا ظاہر ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی کسی کے کمر میں دردیں کسی کو میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں جو ویسے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تو بھئی آگیا آگیا بیٹھے جاؤ بیٹھنا تو ہے یا اگر پیچھے سے نکلنا ہے تو اور بات ہے بھائی ایک سلوات بھیجئے محمد عالی محمد پر ماشاءاللہ جو لوگا میرے برا مت پانا کیجئے ظاہر ہے آپ سے میرا ایک لگاؤ ہے ایک انسیت ہے اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں تو اتنا تو حق وجہ دے دیجئے ایک جملہ کہہ دیا کروں زبان پر آجے تو کیا فرق پڑھ جاتا ہے ایک بات پھر سلوات بھیجئے محمد عالی محمد پر محمد عالی محمد پر اب آسان میں آجے تو سیدھا سیدھا نام لیکن اللہ نے نہیں لیا نام کیوں نہیں لیا یہ بدل دیں گے ان کا کیا پتا حدیثوں کا کیا حشر کیا گھڑ بڑکی نہیں کی بدل دی گے نہیں بدل دی حدیثیں کسی کا کہیں لگا دیا کسی کا کہیں لگا دیا مولا کا قول اٹھا کے کہیں لگا دیا مولا کے لقب کہیں باٹ دیئے باٹتے پھروں ادھر کمی تھوڑے آنے والی ہے کتنے ہی باٹو تو آپ زمانے میں مولا کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اپنے لیے بھی لقب اختیار کرنے کے لیے محتاج مولا کے ہی ہوگئے انہی کے لقب ملیں گے تو ملیں گے اور کہیں سے تمہیں کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے ایسے ہی ہے نا اب آئیے پس دو ذمہ داریاں اب شب قدر ہے اس حوالے سے بھی آپ کو پیغام دینا ہے اور یہ بھی ہماری میں نے پھر ارز کیا کہ خوش نصیبی ہے جس کو شب قدر مل جائے اور بدنصیب ہے وہ شخص جو اس شب قدر کے تھوڑے سے حصے کو بھی حاصل نہ کر پائے لہٰذا اپنا وقت اپنے بچوں کا وقت یہ سمجھا کے کہ سال بعد آئے گی کون زندہ ہے کون نہیں کیوں اہمیت ہے خاص طور پر مومنین کے لیے کیوں اہمیت ہے شب قدر کی اب میں ادھر آ رہا ہوں دو ذمہ داریاں ہیں ہر رسول کی ہر نبی کی انعبداللہ وجتنبتاہوت پہلی ذمہ داری کیا ہے ہر نبی کی ہر پیغمبر کی ہر رسول کی کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دو غیر اللہ کی نہیں اور کل میں بازار کی مجلس میں وضاحت کر چکا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ کی مرضی کی ہو عبادت میں اپنی مرضی شامل اب اللہ کی مرضی یہ ہو کہ کسی کو شامل کیا جائے محمد و آل محمد کو شامل کیا جائے تو آپ نماز میں درود محمد و آل محمد میں پڑھ رہے ہیں عبادت کس کی ہو رہی ہے عبادت اللہ کی ہو رہی ہے نا یہ میں نے تفصیل سے کل بتا دیا کہ یہ نہ سمجھے گا جیسے برادران سمجھتے ہیں کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے سوائے کسی کو نہیں پکانو خدا کے بندے ساری زندگی تو صبح سے شام تک غیر اللہ کو پکارتا رہتا ہے نہیں پکارتا رہتا اور بلکہ جتنا مشکل وقت ہو اتنے مشکل وقت میں تو اللہ کو بھول جاتا ہے انگریزوں کو اور انگریزوں کو پکارنے لگتا ہے اللہ کو چھوڑ کے پکار رہا ہے یہود و نصاروں کو پکار رہا ہے نہیں پکار رہا وہیں رہتا ہے اللہ کے گھر میں رہتا ہے پھر بھی اللہ سے مدد نہیں مانگ رہا مدد مانگ رہا ہے کس سے جس کے سامنے ناچ بھی رائے اور نچا بھی رہا ہے سلوات بھی یہ محمد آل محمد بر ہے نا ہم سے پوچھو نا کہ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت اللہ کی مرضی کی ہو اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ اللہ بھی کرے گا تو ابلیس کی جماعت میں شامل ہوگا مسلمانوں کی نہیں ابلیس اللہ کی مرضی کے بغیر اگر اللہ اللہ بھی کرے گا تو ابلیس کے ساتھ ہوگا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا اللہ کی عبادت کا مطلب ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں ویسے کہو ویسے کرو تمام ملائکہ یعنی جتنے بھی موجود آکھ تھے ان سب کو اللہ نے حکم دیا اپنی روح میں سے کچھ پھوکنے کے بعد جب میں اسے مساوی کر لوں اور جب میں اس میں اپنی روح پھوک دوں یا میں نے اپنی روح پھوک دی تو پھر کیا حکم دیا یہ مختلف آیات الگ الگ ہیں میں نے ایک ساتھ آپ کو بتا دیا دو تین جگہ کہ تو تم سب کے سب اس کے سامنے ملائکہ سے مراسی فرشتے نہیں کیونکہ ابلیس ان ملائکہ میں تھوڑی تھا ابلیس تو آگ سے بنا ہوا تھا ملائکہ سے مراد کہا ہے جتنے بھی موجود آگ ان سب کو اللہ نے حکم دیا کیا حکم دیا ان سب کے حکم دیا کہ سب کے سب سجدہ کرو کسے اپنے آپ کو نہیں کروایا اللہ نے یہ حکم ہے میرا یعنی اللہ کی عبادت کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو مانو عبادت یہ ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں آدم کو سجدہ کرو تو سجدہ کرو ورنہ ابلیس نام ہی قیامت تک کے لیے دشنام بن جائے گا ورنہ ابلیس تو نام ہے یال بھئی ابلیس تو نام تھا جیسے یزید نام تھا ہو گیا لانت اللہ علیہ فیرون نام تھا لانت اللہ علیہ ہو گیا نمرود نام تھا لانت اللہ علیہ ہو گیا ابلیس تو نام تھا لیکن ابلیس قیامت تک کے لیے کسی کو کہہ دی جائے آپ ابلیس کتنا ناراض ہو جائے گا ہاں شیطان کہہ دے تو ناراض نہیں ہوتا ابلیس میں ناراض ہو جائے گا سمجھے کہ ابلیس کا معنی بڑا خراب ہے حالانکہ قرآن نے اسی کو شیطان بھی کہا لیکن شیاطین بھی آیا یعنی شیطان کے بھی بہت سارے ساتھی ہیں جن کو شیاطین کہا گیا آپ دیکھیں کسی کے بچے کو کہہ دیئے آپ کو بچہ بڑا شیطان ہے ناراض ہوتا ہے کبھی نہیں ناراض ہوگا خوش ہوگا ہاں بچپن سے بڑا شیطان ہے جب گہوارے ماتا جب سے بڑا شیطان ہے وہ شیطانیہ کرتا ہے ناراض ہوگا حالانکہ شیطان کس کا نام ہے کس کو کہتے ہیں شیطان ابلیس کو ابلیس کو تو ناراض ہو جائے گا شیطان کو تو ناراض نہیں ہوتا بچہ بڑا شیطان ہے اب با شاباشی دیں گے اس کو ہاں بڑا شیطان ہے میرا بچہ اسی بچے کو کہتے ہیں بڑا یزید ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا کتنا بڑا فیصلہ ہے اب یہ آپ خود تیہ کر لیتے کہ شیطان بڑا ایبلیس ہے کہ یزید بڑا ایبلیس ہے کہ کسی کے بچے کو شیطان کہو تو ناراض نہیں ہوتا یزید کہتا ہے کیوں بھائی میرے بچے کو یزید کیسے کہا کیوں بھائی ابھی تو آپ تیار تھے یزید کو عبر المومنین بنانے پہ ابھی تو آپ تیار تھے کہ خلیفت المسلمین ہے ابھی آپ تیار تھے یزید رضی اللہ تعالیٰ انہو کہنے کے اوپر تو ابھی آپ اپنے بچے کو ہم نے آپ کے کہہ دیا یزید تو آپ ناراض ہوگئے تو یہ کیا ہے یہ قدرت کے فیصلے ہیں یہ قدرت کے فیصلے ہیں کہ کن ناموں کو کونسا گریٹ دینا ہے تو اس معاملے میں شیطان کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ بچوں کو شیطان کہہ دو تو ناراض نہیں ہوتے یزید مجھ سے بھی بڑا ہے کہ یزید کہہ دو تو بابا آپ کتنے ناراض ہو جاتے ہیں ایک صحابہ کہیں دیجئے محمد آل محمد پر چلیئے آگے بات یہ اتنے ایسا خلاصہ ضروری تھا انہی عبداللہ کا کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کسی ہوا کسی کی عبادت نہیں کرنے اور اللہ کی عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے عبادت اپنی مرضی کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا کیوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا اللہ حکم دے رہا یہی عبادت ہے اللہ کی حکم کو ماننا ہی تو عبادت ہے کرو سجدہ آدم کو میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا انکار کیا اور مستقبر ہو گیا تکبر میں مبتلا ہو گیا وکانا من الكافرین اور کافرین میں سے ہو گیا آدم کو سجدہ کرنے کا حکم تھا ہم نے کہا ہے سجدہ کرو جناب نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا کس نے حکم دیا اللہ نے حکم دیا جناب نوح نے بنانا شروع کر دیا اللہ کے حکم سے کشتی سفینہ سفینہ تن نجات بنایا نا کہ جو اس میں سوار ہوگا وہ بچے گا بچانے والی اللہ کی ذات ہے یہ سفینہ کیا کرے گا لیکن اللہ فرمارا ہے کہ نہیں میرا حکم ہے اب جو آپ کے ساتھ اس کارِ خیر میں حصہ لے گا وہ عبادت کرے گا تو پانچ سات بیس پچیس تیس پینتیس سے لے کے اسی افراد جو مدد کر رہے تھے وہ نوح کی مدد نہیں کر رہے تھے وہ ظاہرا نوح کی مدد کر رہے تھے در حقیقت وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے تھے یعنی کشتی بنانا عبادت ہو گیا اور کچھ لوگ تھے جو اس کام سے روک رہے تھے کہ کشتی نہیں بنانے دیں گے یہی کرتے تھے نا روزہ نہ آکے توڑ جاتے تھے روزہ نہ آکے غلازت پھینک جاتے تھے سب کام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے تو یہ ہمیشہ کا دستور رہا جب بھی آپ اللہ کی مرضی کی عبادت کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا تو جتنی شیطانی طاقتیں ہیں ہر وہ عبادت کرنے سے آپ کو روکیں گے جس سے اللہ خجوتا ہے سمجھ میں آگیا یہ اشارہ تھا جو کاش پہنچ گیا ہو کہ کیوں دنیا آپ کی دشمن ہے اور کیا کیا روکنا چاہتی ہے یہ نہ کرو یہ نہ بھئی ہم کر رہے ہیں تمہیں کیا پریشانی ہے ہم عبادت کر رہے ہیں آپ کو کیا پریشانی ہے لیکن جناب نوح سے ہر نبی کی مثال دیتا چلا جاؤں گا حتیٰ کہ قاتل کا پتہ چلانا تھا پروردگار ویسی وحی کر دیتا جناب موسیٰ کو یہ قاتل ہے بھئی سورہ بقرہ نام ہی بقرہ ہے کیوں بقرہ ہے بھئی اس میں گائے کا تذکرہ ہے ایسے ہی ہے نا سورہ بقرہ دھائی پارے کا سورہ ہے شب قدر میں سورہ بقرہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ سورہ بقرہ جو بچارہ کبھی کبھی سال میں ایک بار پڑھتا ہے اور جب اعلان ہو جاتا ہے بعد میں کہ سورہ بقرہ ہو گئی ختم بچارہ ڈیڑھ گھنٹے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں اب تیس و علی نماز میں سورہ فیل پڑھائے جائے گا بھاگ جاتا ہے کہ بقرہ اتنی بڑی تھی فیل پتہ نہیں کتنی بڑی ہوگی پانچ پارے کی ہوگی وہ ہاتھی والی اس کا زنام ہاتھی ہے نا اب یہ جو نئی پڑھتے پڑھاتے ان کے ساتھ یہ مشکل ہوتی ہے لہذا شب قدر اب آئیے یہاں پڑھاتے لیکن وہ پہلے باق مکمل کر دیں پروردگار وہی کے ذریعے بتا سکتا تھا نا لیکن نہیں کہا گائلہ کیوں مزاج جانتا ہے اللہ نے خلق کیا ہے نا جانتا ہے بنی اسرائیل ہر کام میں حجت یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں جہاں اپنی مردی میں کوئی حجت نہیں جہاں کسی مولوی نے صحیح بات بتانی شروع کی قیامت آگئی پھر دیکھئے آپ کتنے سوالات فٹ پاتوں کے پر پڑھے ہوئے ہوں گے ہر سوال میں یہ کیسے کہا وہ کیسے کہا تو اب یہ ان کا مزاج بتا رہا ہے قرآن مجید کے ہی تھے کیا ان کی فطرت کیا تھی کس قسم کے لوگ تھے بھئی اللہ نے کہا ہے کہ گائے زبا کرو اب ان کا یہ تو بڑا مشکل ہو گیا اچھا بھئی یہ تو آپ نے بتا نہیں نہ رو کے ماددہ ہو اچھا جناب موسیٰ نے کہا بھئی قوم یہ کہہ رہی ہے نہ رو کے ماددہ اچھا چلو بھئی نرڈوڑو چلو نرڈوڑ رنگ تو بتایا نہیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہ بھی نہیں بتایا یہ دھوڑی کہاتا کیسی ہو کمزور بھی کاٹ دیتے تو قبول ہو جاتی نا کیوں جواز تھا نا کہنے کا کہنے کا جواز تھا کہ بھئی اللہ کا حکمہ ہے تھا گائے کاٹو ہم نے گائے کاٹ دی چاہے عدمری تھی جیزبی تھی کاٹ دی اب خود ہی سوال کرتے گئے مشکل کھڑے کرتے چلے گئے اب وہ کتنی مہنگی گائے بھی لی اتنی مہنگی گائے بھی لی اس غریب آدمی کے گائے تھی جسے اللہ نواز نہ چاہتا تھا جسے اللہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا بلکہ بوڑھی ماں کی خدمت کرتا تھا اللہ نے اسی کو نوازا کہ اس ماں کی خدمت کے سکتے میں جنت بھی تیری ہے اور یہ تجھو غریب ہے اس غریب سے میں تجھے نواز رہا ہوں اور بے نیاز کر رہا ہوں غنی بنا رہا ہوں جاؤں سلام آج بھی دیجئے محمد آل محمد پر چلو بھائی گائے آگئی گائے کو زبا کیا اب اس کی چپڑی یا گوشٹ کا ٹکڑا لے کر گائے پر مارو ارے پروردگار کیا ضرورت ہے اس کے تو بتا دے نا جنیس کو مارو جو مقتولش پر مارو کس کا حکم آرہا ہے اللہ کا جو نہیں کرے گا اگر ایسا نہ کرے تو معاصیت ہوئی نا یہ کیا طریقہ ہے گائے کو گوشٹ نکال کر اور یہ کونسا طریقہ ہے یہ کیا ہوتا ہے اللہ سے معامل جو مانگنا شرک ہو جائے گا نا بدت ہو جائے گا اسی لئے قرآن نے رکھا میار رکھا شرک بدت وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو جو اللہ کا حکم ہو اس کے خلاف جو بھی کروگے شرک ہوگا اس کے خلاف جو کروگے وہ بدت ہوگا جو اللہ کا حکم ہے وہ شرک بدت نہیں ہوگا اسی لئے سمجھایا جا رہا ہے کہ میرا پیغمبر ہے ویسی بتا سکتا ہوں گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارو وہ ٹکڑا مارا وہ زندہ ہوگے بتا رہا ہے تو پروردگار نے قرآن مجید میں بتایا کیوں سمجھایا کہ میرے حکم کو دیکھنا میرے حکم کی اطاعت ہی بھی عبادت ہے میرے حکم کی اطاعت عبادت ہے کس کے ذریعے سے حکم آتے رہے براہ راست نہیں کس کے ذریعے ہے انبیاء کے ذریعے پیغمبروں کے ذریعے معبود پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو چکا انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا کوئی اور نئی کتاب آنے والی نہیں یہی کتاب جس کی تہتر گروہ اپنی اپنی تفسیر اور تشریح کر رہے ہیں تہتر تو بڑے بڑے فرقے ہیں نا یہ نہ سمجھے گا خالی تہتر ہیں تہتر میں سے ہر ایک کی فرقے فرقیاں الگ ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس تیس تیس اور آپ کو حیرت ہوگی زندگی نے وفا کی تو کبھی پڑھ دیں گے خمسہ یا جو موقع مل گیا پانچ یا دس مجلسوں سے کم ہے وہ نہیں بھیگا آپ کو حیرت ہوگی کہ پھرقے پھرقیوں کی تعداد دھائی ہزار ہے کتنی ہے ذمہ داری سے کہنا ہوں میرے الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں ایسے نہیں کہکے جارہا ہوا میں ان میں سے یہ الگ بات ہے کہ دھائی ہزار میں سے دو ہزار کے قریب ختم ہو گئے یعنی پیدا ہوتے رہے ختم ہوتے رہے مگر گروہوں کے نام 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 تک موجود ہیں نام موجود میں پوری تین جلدوں میں پوری کتاب ہے جس میں ہر چھوٹے سے بھی پھرقے پھرقی کا نام موجود ہے یہ تین جلدوں میں ہے کتاب سب کے نام موجود ہیں یہ الگ بات ہے دو ہزار کے قریب جو دن ختم ہو گئے فرقے تیہتر ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو راستے دیکھیں اتنا اندازہ تو آپ کو بھی ہو جانا چاہیے نا کہ آج کس دور سے گزر رہے ہیں کہ مکتب ایک ہے مکتب ایک ہے فرقہ ایک ہے مگر اس میں اندر فرقے فرقیاں بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ نہیں کی جا رہی ہیں کی جا رہی ہیں نا الگ الگ بھاگنے کی کوشش ہو رہی ہے رسیاں تڑا کے نکلو بھائی کون ان کی سنیں اپنا الگ بناو اپنا سیٹ اپ الگ ہونا چاہیے اپنی مرضی کی فقہ بناو اپنی مرضی کے مسائل بناو اپنی مرضی کے عقیدہ اپنی مرضی کا دین بنا کے گھڑا کر دو تو جس کے نصیب میں گمراہی لکھ دی جائے اس کے عامال کے سبب سے اسی کے لئے قرآن مجید میں جا ودہ ارشاد ہوا جسے چاہتا ہے اللہ اس کے عامال کی وجہ سے ہدایت کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے عامال کی وجہ سے گمراہی میں پھینک دیتا ہے اب یہ زمانہ تو بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے نا آگے آگے بڑھ رہے زمانہ تیزی سے امام کا ظہور قریب ہے کتنا قریب مجھے نہیں معلوم کوئی زمانے کا تاجر نہیں کر سکتا علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں نشانیاں آنا شروع ہو گئیں سب سے بڑی دو علامتیں سامنے ہیں ایک شام کی تباہی ایک جمنیوں کا قیام یہ سب کے دیے یاد رکھئے گا کہ یہ دو نشانیاں ان میں کوئی اختلاف نہیں تحتر فرقوں میں کوئی اختلاف نہیں ان دو نشانیوں میں تو اس کا مطلب قریب ہے نا زمانہ تو جب قریب ہے زمانہ تو چھانٹی ہوگی کے نہیں ہوگی ہر ایرہ غیرہ نتھو خیرہ امام کا سپاہی تھوڑی بن جائے گا اپنے عمال کی وجہ سے سلی میں چھانا جائے گا اور ایسا ویسا بھی بھی چھانا جائے گا مٹھی بھر بچیں گے کیا مطلب مٹھی بھر یہ سات عرب کی دنیا میں اگر ایک کروڑ بھی باقی بچ گئے پچاس لاکھ بھی باقی بچے پچیس لاکھ کا بھی لشکر ہوا تو دنیا کی آبادی کے مقابلے میں تو مٹھی بھری ہوا نا لہذا چھانٹی ہوگی جن کی نقاب منافقت کی چہروں پہ پڑی ہوں گی ان کو ہٹنا ہے ان کو دور ہونا ہے جو خالص اپنے امام کے انتظار میں زندگی گزار رہا ہوگا کتنی ہی طرف سے حملہ ہو چاہے اندرونی طور پہ حملہ ہو چاہے نظریاتی طور پہ حملہ ہو وہ ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں ڈٹا رہے گا کھڑا رہے گا کہ یہ سب وہی نشانیاں ہیں کہ میرا امام آنے والا ہے وہ نہیں گھبرائے گا وہ کبھی بھی نہیں گھبرائے گا وہ کبھی نہیں گھبرائے گا وہ کیوں گھبرائے گا اسے معلوم ہے کہ یہ ہونا ہے آخری زمانے میں فتنے سر اٹھائیں گے مسجدوں سے سر اٹھائیں گے مقدس جنگوں سے فتنے سر اٹھائیں گے اسے معلوم ہے فتنے اٹھائیں گے جب خانہ کعبہ سے مکہ اور مدینہ سے اٹھ سکتا ہے تو میں اور آپ کیا بیشتے ہیں وہاں سے اٹھ رہے نہیں اٹھ رہے فتنے پہلے نہیں اٹھ رہے ابھی اٹھ رہے فتنے تو جب فتنیں وہاں سے اٹھ سکتے ہیں تو ہم اور آپ کیا یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسا تو ہوگا آئیے چلے گئے کوئی پیغمبر نہیں آنے والا کوئی رسول نہیں آنے والا کتاب کی اپنی اپنی تشریح کرنے لوگ معبود ہم کہاں جائیں ہم کہاں جائیں آئیے اب شب قدر پہ میں آ گیا پروردگار ہم کہاں جائیں کیوں سور قدر نہیں پڑھی تم نے تمہیں معلوم نہیں کہ ان تاقراتوں میں سے ایک رات میں نے مخصوص کی ہے تمہارے لئے خاص طور پہ خاص طور پہ مومنین کے لئے مخصوص کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر اور یہ ہے کیا نازل ہونے والے یہ تو چیز بتاتے ہیں آپ کہ کیا کیا اس کی تفسیریں ہیں لیکن ابھی سیدھا سیدھا پڑھ لیجئے بے شک ہم نے اس قرآن کو ابھی اس کی زمیر کہاں پلٹا دیجئے آپ قرآن کی طرف انہا انزلنا ہو فی لیلت ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ومادراکا ما لیلت القدر تمہیں کیا معلوم لیلت القدر کیا ہے اور آج تک نہیں معلوم اللہ کے رسول کو تو معلوم تھی اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں جتنی بھی شب قدر ہیں گزاری ہیں اس سے بھی لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ اصل شب قدر ہے کونسی حضور تو سترہ سے شروع ہوتے تھے سترہ انیس اکیس تئیس پچیس ستائی چھپا لیا نا ومادراکا ما لیلت القدر تمہیں کیا معلوم لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف الشہ یہ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے ایک رات ایک رات عدالت کی ایک رات عدل کی ایک رات انصاف کی ایک رات بنو میا کے ہزار مہینوں کی حکومت سے اچھی ہے یہ اشارہ ایک رات عدالت کی ایک رات اور اللہ کا وعدہ کیا ہے بتاتا بھی چلا جاؤں آپ کہ جب حضور سے بار بار یہ آخری زمانی کی نشانیاں بتاتا تھا اللہ کا حبیب اللہ کا رسول تو صحابہ اکرام سوال کرتے تھے نا بار بار کیسا ہوگا واقعی ایسا ہوگا یہ اتنی ساری نشانیاں دیڑھ سو سے زیادہ علامتیں ہیں ان میں سے کچھ حتمی ہیں کچھ غیر حتمی ہیں علامتیں ایمان کے ظہور کی تو کہا اتنی ساری علامتیں ہیں تو جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک رات بھی باقی رہ گئی ایک رات بھی باقی رہ گئی تو اللہ ساری علامتوں کو ایک رات میں ظاہر کرے گا اور ہمارے قائم کا قیام ہوگا یہ ہے ایک رات ایک رات یہ ہے کہ اگر ایک رات بھی دنیا کی ختم ہونے میں رہ گئی تو اسے ایک رات میں پروردگار زمین ہنبار کر دے گا یعنی ساری علامتیں ایک ساتھ اور ہمارا قائم قیام کرے گا ہمارا قائم ظہور کرے گا میں معلوم ہی نہیں ہے لیلت القدر ہے کیا لیلت القدر خیرم من الف الشہر اس میں ہوتا کیا ہے اصل بات اس پہ کرنی ہے مجھے آگے والے حصے بھی تنظل الملائکتو والروح فیہا بے اذن ربہم من کل عمر اب یہ آج کی رات کا تحفہ آپ کے لئے تاکہ دل جمعی کے ساتھ آپ آج شب عبادت کریں جتنی آپ کی حمد ہے جہاں تک بالکل ٹھیک طریقے سے دل کے ساتھ کر سکتے ہیں کیجئے تھوڑا سا حصہ اس لئے میں یہ پیش کر رہا ہوں مطلب آپ کے سامنے تنظل الملائکتو والروح فیہا اس شب میں ملائکہ بھی آتے ہیں اور روح بھی یہ روح کیا ہے بھائی ملائکہ بھی آتے ہیں اور تنظل الملائکتو والروح فیہا روح بھی آتی ہے کچھ نے کہا روح لامین مراد ہے لیکن نہیں روح لامین جناب جبریل تو ملائکہ میں شامل ہو گئے نا تنظل الملائکتو والروح فیہا اس میں روح بھی آتی ہے اور ملائکہ بھی آتی ہے بیزد رب بھی اپنے رب کے اجازت سے آتے ہیں ایسے نہیں آتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ من کل عمر ہر عمر کو لے کر آتے ہیں تنظل الملائکتو والروح فیہا بیزد رب بھی من کل عمر سلام انہیا حتی مطلق الفجر سلامتی ہی سلامتی ہے جس کو جو چاہیے لے لو پس یہ تیہ ہو گیا ملائکہ آتے ہیں روح آتی ہے کیا لے کر آتے ہیں من کل عمر ہر عمر کو کیا تفسیر کرتے ہیں علماء کہ آئندہ سال تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے جس کو جو ملنے والا ہے وہ سب اس شب میں آئے گا معبود کہ ہر انسان اپنی عمر لے کر نہیں آیا کیا وقت تیہ نہیں ہے موت کا کیا رزق مقدر نہیں ہے نہیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ اگر چاہو تو اپنے مقدر کو تبدیل بھی کروا سکے ہو یہ ایسے نہیں کہہ رہا میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں ورنہ اللہ دعا کا حکم ہی نہیں دیتا کیوں دعا کا حکم دیا جب سب تیہ ہے تو جب سب کچھ تیہ ہے قضاء و قدر کا کتنا بڑا باپ ہے الگ ایک قضاء و قدر ہے کیا کچھ چیزیں مقدر ہیں کچھ چیزیں مشروط ہیں یعنی کچھ چیزیں ہونا ہے اس واقعے کو اس کے پیچھے حکمت ہی لائی ہے کچھ چیزیں مشروط ہیں مشروط کیا مطلب یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا یہ دعا مانگے گا تو یہ ملے گا اس جگہ جائے گا تو دوں گا فلا جگہ فلا کام کرے گا تو دوں گا پڑھے گا تو پاس ہوگا نہیں پڑھے گا تو وزیر وزیر کا بیٹا ہے تو ضرور پاس ہو جائے گا سلوات بہن جیجے محمد آلے محمد پر ہاں پھر تو ہو سکتا ہے پھر پاس ہو جائے گا و epic پڑھے گا تو پاس ہوگا نہیں پڑھے گا تو پاس نہیں ہوگا اور جتنا پڑھے گا اتنے ہی اچھے نمبروں سے پاس ہوگا رونے کی ضربت نہیں ہے 33% لے کے یہ پتہ نہیں 33% کس نے رکھے مجھے نہیں معلوم لیکن 33% لے گا تو وہ رو نہیں بھائی بھائی تُو نے جو کیا وہی تیرے سامنے آگیا نقل وقل کر کے کوئی تُس سے زیادہ لے گیا 50-55% تو کیا کیا جاؤ نقل چیئے سارے نقل کرنے والی بیٹھے ہیں ہمارے اوپر پڑھے لکھے ان کے نوکر ہیں اور جاہل جو ہیں وہ اگبر بادشاہ ہیں اگر وہ بادشاہ جاہل ہے نورتاً اس کے دنیا کے قابل ترین افراد ہیں تو یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اسی لئے وہ حکومتیں نہیں اور انشاءاللہ یہی کچھ سامنے نظر آ رہا ہے آگے جو ہونے والا ہے سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر کہاں باتیں آگئی پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں آ جاتی ہیں دماغ میں نہیں کرنا چاہتا پھر بھی گز جاتی ہیں خامہ خامہ خبار اخبار پڑھ لیتا ہوں نہ مشکل یہ ہے کہ نہ پڑھوں تو یہ سب باتیں نہ ہوں اس سے لیکن خیر پس یہ امر آتا ہے کہاں آتا ہے روح بھی آتی ہے اور امر بھی آتا ہے مومنوں یہ آج کی رات تمہاری رات ہے لوگوں کو کیا معلوم کسی کو معلومی نہیں لیکن چلو عبادت تو کرتے ہیں نا لوگ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں نا آپ کو کیوں کرنی چاہیے آج کی رات عبادت سنیے آج کی رات ہے کیا امر بھی آتا ہے ہر امر کو لے کر آتے ہیں ملائکہ اور روح روح اور امر کا رشتہ کیا ہے یہ آج کا تحفہ ہے شب قدر کا آپ کو روح اور امر کا رشتہ کیا ہے آئیے سورہ بنی اسرائیل میں آپ سے یہ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں دیکھئے سوال ذہن میں رکھی گا جو میں نے کہا ہے کہ روح اور امر کا رشتہ رشتہ کیا ہے یہ بتانے جا رہا ہوں یہ سالونہ کا امر روح یہ یہودی آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے قُلِ الرُّوح من عمر ربی آپ ان سے کہہ دیجئے قُلِ الرُّوح من عمر ربی کہ روح تو امر ربی میں سے ہے کُل عمر ربی نہیں ہے یاد رکھے گا عمر ربی میں سے قُلِ الرُّوح من عمر ربی من تبعیز کے لئے یعنی روح عمر ربی میں سے ہے اگر عمر ربی میں سے نہ ہو تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ قرآن مجید میں جہاں بھی جناب آدم کی خلقت کا ذکر آیا وہاں کیا آیا نفخ تو فیہ میں روحی تو کُل روح نہیں عمر ربی میں سے ایک عمر ہے روح کُل عمر نہیں ہے اپنی روح میں سے کچھ بھوکا اللہ نے اسی لئے جسم کو موت ہے روح کو نہیں ہے روح کو کہاں ہے کہتنا روح نکل گئی کہاں نکل گئی کہ پرواز کر گئی قفضِ انسری سے آزاد ہو گئی کہاں چلی گئی کہاں روح نہیں مری موت کس کو ہوئی ہے جسم کو روح کا سفر جاری ہے روح نہیں مر سکتی کیوں قُلِ الرُّوح من عمر ربی ان سے کہہ دیجئے کہ روح عمر ربی میں سے ہے یا نکل عمر ربی نہیں ہے پھر تقرار کر رہا ہوں عمر ربی میں سے ایک عمر ہے روح لیکن اس کی طاقت کیا ہے روح کی روح گندی بھی ہے روح اچھی بھی ہے کہتے ہیں اس میں ابلیس کی روح گز گئی کہتے ہیں اس میں کسی حیوان کی روح گز گئی ایسے ہی ہے نا اور اس کی بڑی ناپاک روح ہے اس کی بڑی اچھی روح ہے ایسے ہی ہے نا یہ بڑی پاک روح ہے بھئی یہ ملکوتی روح ہے ایسے ہی ہے نا سوٹی لاہوتیاں وہ صوفیہ اور عرفہ کی اپنی استلاحات ان میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے لیکن آپ نے دیکھا کتنا بڑا راز ہے کتنا بڑا سوال ہے حالانکہ ارشاد کیا وہ نفق تو فی ہے مر روحی کیونکہ کل عمر نہیں ہے روح اپنی روح میں سے کچھ بھوکا ہے اور اسے طاقت کیسی دے دی ہے کہ جیسے ماحول میں چاہے اپنے آپ کو چاہے تو بچا لے چاہے ادھر لے جائے یہ اسی طرح کی روح اس کی بنتی چلی جائے گی ویسی ہی روح ہوتی چلی جائے گی اچھی بنانا چاہے گا روح اچھی ہو جائے گی بری بنانا چاہے گا روح بری ہو جائے گی ہر نفس کل نفس ذائقت موت تھوڑا میرا ساتھ دیجے گا ذرا سا مشکل مطلب ہے لیکن میں کوشش کروں گا آسانی سے سمجھا دوں اور جواب کو سمجھا دوں گا تو انشاءاللہ مجھے بڑا اتمنان ہو جائے گا کل نفس ذائقت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ٹھیک ہے نا ہر نفس نفس کی کتنے قسمیں ہیں بھئی تین تو قرآن مجید نے بتائی ہیں جو قرآن مجید ہیں نفس مطمئنہ نفس لوامہ ملامت کرنے والا اور نفس امارہ اچھا پھر اور جب قسمیں بنیں تو نفس لاہوتی نفس حیوانی نفس ناس حیوانی نفس ملک حیوانی یعنی جتنی وہ تعلیم سہر و سلوک کے باپ بڑھتے چلے جائیں گے نفس کی قسمیں نفس شہوانی نفس حیوانی مختلف نفس کی قسمیں لیکن ایک بات نفس ملک حیوانی بھی ہے نا نفس انبیاء کا بھی ہے نفس رسولوں کا بھی ہے نفس ہر جگہ ہے نا نفس کل نفس جہاں بھی نفس ہے اسے موت حیوانوں میں نفس ہے نا ہے نا نفس اس لئے نفس کی بات آئی اس لئے نفس احیوانی کہا جاتا ہے حیوانوں میں اچھے برے ہیں کے نہیں ہیں نجس جانور بھی ہے مگر نفس ہے مرے گا اچھا جانور بھی ہے پاک جانور بھی ہے حلال جانور بھی ہے اور حرام جانور بھی ہے ایسے ہی ہے نا نفس ہر نفس کو کیوں کہا نفس کو شیو کاش ان مطلب کو بھی لوگوں کو بیان کر دیا جاتا تو اتنی ساری غلط فہمیاں پیدا نہ ہوتی اتنی مشکلات مجھے بیان کرنے میں آپ کو نہ آتی کہ اگر یہ مطالب لوگوں کو بیان کر دی جاتے ہیں کل نفس زائقت الموت کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ کہ کیوں یہ کہا گیا یعنی نفس جیسا بھی ہوگا اسے موت آئے گی انبیاء کا نفس ہے تب بھی موت آئے گی رسولوں کا نفس ہے تب بھی موت پیغمبروں کا نفس ہے تب بھی موت اولیاء کا نفس ہے تب بھی موت مومنین کا نفس ہے تب بھی جیسا بھی نفس اس لیے نفس کہا گیا انسان نہیں کہا گیا کہ نفس جیسا بھی ہوگا کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا زائقہ چکھنا پڑے گا اور کیونکہ جب تک یہ ذائقہ چکھے گا نہیں روح اس قید سے آزاد نہیں ہوگی اس آزادی کے لیے اس جسم کے زندان سے آزاد ہونے کے لیے کسی کے لیے جسم زندان ہے اور کسی کے لیے یہ دنیا زندان ہے اب جس کا جتنا نفس مطمئنہ ہوگا اس کے لیے یہ دنیا اتنی ہی بڑی قید خانہ ہوگی اب سمجھ میں آیا میرے مولا نے کیوں کہا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے جتنا پاک و پاکیزہ نفس ہوگا جان چھوڑانا چاہے گا کہ اس دنیا سے میں اس عذاب سے میری جان چھوڑ جائے اس لیے ایک ہی فرد ہے کائنات میں کہ جب اس کے سر پہ ضربت لگی تو اسی نے کہا فُسْتَوَ رَبِّ الْقَعْبَا رَبِّ الْقَعْبَا کی قَسَمَ آج علی کامیاب ہو گیا میں نے موت کی کلائی کو مروڑ دیا توڑ دیا سمجھ میں آگئی بات یہ نفس جیسا بھی ہو اس مرحلے سے اسے گدرنا پڑے گا چاہے نفس نوح ہو چاہے نفس آدم ہو چاہے نفس ابراہیم ہو چاہے نفس اسماعیل ہو چاہے نفس مطمئنہ وہ طاہر و مطاہر ہستیوں کے نفس ہو سب کو اس مرحلے سے ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی دروازے پر جانے کے لیے ملک الموت کو اجازت کی ضرورت نہ ہو مگر کوئی دروازہ ایسا ہو کہ کھڑا ہو جائے گا باہر جب تک اجازت نہیں ملے گی اندر داخل نہیں ہو سکتا نفس یہ بھی ہے یہ ہے دختر رسول کا نفس کہ یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا اب آئیے جمع کرتے ہیں یہ مشکل مرحلہ میں نے اتائے کر دیا بات ہو رہی ہے روح اور عمر کا رشتہ کیا ہے روح ہے عمر ربی میں سے دیکھیں آنکھیں واقعیں نہ بد کیجئے گا خدا کے لیے میں بڑا مشکل مطلب آپ کے سامنے بہت آسانی سے کوشش کر رہا ہوں پیش کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں تاکہ ایک بات آج کی شب کا حق ادا ہو جائے آئیے روح کے بارے میں تو بتا دیا وَمَا أُتِتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تھوڑے سے علم کے سوا آپ کو نہیں دیا گیا یہ آیت ہے قرآن کی بحث نہ کرنے بیٹھ جانا آہا صاحب یہ کیا بات ہے رسول کو علم نہیں ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو جتنا بھی علم دیا ہے وہ بھی تھوڑا ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ بھی نہ بتائیے جو آپ کو بتایا گیا رسول کتنا جانتے ہیں مجھے نہیں معلوم روح کے بارے میں علی کتنا جانتے ہیں روح کے بارے میں مجھے کیا معلوم لیکن جتنا بھی جانتے ہیں یہ تو تہنہ کے کائنات میں ان دونوں سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا روح کے بارے میں جتنا یہ جانتے ہیں ابھی بتا دیتا ہوں پتا چل جائے گا آپ کو کتنا جانتے ہیں اشارہ کر دوں گا لیکن جتنا بھی جانتے ہیں حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ روح کے بارے میں نہیں بتاؤں گا کیوں آپ کہہ دیجئے وَمَاوْتِتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ دھیا تو ہے میں نے مگر قلیل علم دیا ہے اب یہ قلیل کتنا ہے ابھی بتاتا ہوں آپ کو یہ قلیل بھی کتنا ہے ماسون کا علم جو اللہ نے دیا یہ کتنا ہے تیہ ہو گیا اب رہ گیا عمر عمر کیا ہے عمر کی تعریف خود قرآن میں جا رجا کی اللہ نے اور ایک ہی انداز میں کی ہے اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس لئے حوالہ ہمیشہ دیتا ہوں سورہ یاسین کا کہ آسانی سے جا کے پڑھ لیجئے گا ڈھونڈ لیجئے گا ورنہ تو جب پڑھتے جائیں گے پورا قرآن مجید تو جا با جا آپ کو یہ جملہ مل جائے گا یعنی آیت کا یہ حصہ مل جائے گا اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْعًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون عمر یہ ہے عمر کی تعریف پروردگار عالم خود کر رہا ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ بَاس اِنَّمَا یعنی اس کے سوا کچھ بھی نہیں یہی ہے جو کہا جا رہا ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اللہ کا عمر یہ ہے کہ جب وہ کسی شیئے کا ارادہ کرے اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون وہ کہتا ہے ہو جا ہو گئی یہ کیا ہے عمر ربی رب نہیں ہے عمر ربی ہے یہی تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں عمر ربی ہے بھائی رب کہاں عمر کی تاریف ہو رہی ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اللہ کا عمر یہ ہے اِذَا عَرَادَ الشَّيَن جب وہ کسی شیئے کا ارادہ کرے اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون تو وہ کہتا ہے ہو جا ہو گئی یہ ہے عمر یہ کیا ہے عمر رب نہیں عمر رب ہے یہ اضافہ ہے نا اِنَّمَا عَمْرُهُ اللہ کا عمر پہلے بھی بتا چکا ہوں عربی بے کاکی کے جہاں بھی آ جائیں یہ اضافت کے لئے ہیں ایسے ہی ہے نا بارگاہ بھئی کس کی بارگاہ بھئی کسی کی بھی ہو سکتی نا بارگاہ اتنے سارے اس شہر میں تو ماشاءاللہ سیکڑوں مزارات ہیں بڑے بڑے اولیاء اللہ کا مدفن ہے یہ شہر جب تک آپ اضافت نہیں لگائیں گے پتا نہیں چلے گا ہے نا کہیں گے بارگاہ حسین کی بارگاہ میری نہیں ہے لوگ اپنی سمجھ لیتے ہیں کس کی بارگاہ ہے یہ حسین معصومین کی یہ کاکیکے نے بتایا کہ بارگاہ کا اضافہ کس کی طرف ہو رہا ہے معصوم کی طرف ہو رہا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے نا بارگاہ حسین بارگاہ علی تاکہ پتا چل جائے بھئی کوئی دھوکے سے نہ آ جائے خامخہ میں کسی اور بارگاہ جانا چاہ رہا ہو یہاں پہ آ جائے لہذا قید لگا دی جاتی کاکیکے اس کا مکان اس کی گاڑی اضافہ ہے عربی میں اضافت ایسے ہوتی ہے اِنَّمَا اَمْرُهُ اَمْرُ اللَّهُ یعنی کَانَ اَمْرُ اللَّهِ مَفْعُلَهُ یہ بھی آیت ہے نا جا با جا اللہ کا امر اللہ الگ ہے اس کا امر اس کا امر الگ ہے اللہ الگ ہے پس یہ امر کیا ہے امر کی تعریف کیونکہ اللہ نے بتائی لہذا معصوم نے بھی تشریح کی امر کی اور پھر اس کے بعد اتنی مشکل اور خوشک گفتگو کے بعد آپ کو نتیجہ دے دیں گے آج شب قدر کا امر کی تعریف شہزاد اِ امامِ حسنِ مجتبع علیہ السلام مشہور مشہور سوال وہ جو روم کے بادشاہ نے بھیجا شام اور شام سے پھروایا یہاں مسجدِ کوفہ پہنچا وہ شخص اور اس نے پھر سوال کیا مولا سے تھا مولا نے فرمایا تھا میرے بچوں میں سے کسی سے پوچھ لو کسی سے کسی کا نام نہیں لیا یہ احترام تھا بچوں کا آپس میں کہ سب نے بڑے بھائی کی طرف اشارہ کیا ورنہ علی نے حسن کا نام نہیں لیا یاد رکھئے گا مولا کائنات نے امام حسن کا نام نہیں لیا امام نے صرف اتنا فرمائے کہ میرے بچوں میں سے کوئی بتا دے گا اب ان بچوں میں جنابِ عباس بھی ہیں نا جنابِ محمدِ حنفیہ بھی وہاں بیٹھے ہیں نا سب بیٹھے ہیں نا اس لئے میں نے جملے کی تقرار کی کہ علی کے گھر کا ہر فرد یہ الگ بات ہے کہ حسن حسین امام ہے وہ الگ لیکن علم کے معاملے میں تو علی کے بچے ہیں نا جس کی بیٹی عالم ہے غیرِ معلمہ ہو یہی تو بار بار آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں میں ازادار ہو کہ کونسا گھرانا ہے علم کا خبردار اپنے علم کی میراس کو لٹنے مت دینا جاہلوں کے ہاتھوں اپنی میراس لٹوانا مت علمی تو سنو کیا ہوا امام شہزاد ہے مجتبہ کھڑے اور جلدی جلدی بتا دیتا ہوں سوال کیا تھا وہ دس چیزیں جو ایک دوسرے سے زیادہ طاقتوریں وہ بتا دو امام نے جو بتا ہے جلدی سے نکل جاتا ہوں بتاتا ہوں پتھر اللہ نے پتھر کو بہت سخت بنایا پتھر سے سخت لوہے کو لوہا اس کو توڑتا ہے لوہے سے سخت آگ کو آگ اس کو پکلا دیتی ہے آگ سے سخت پانی کو وہ پانی اسے بجھا دیتا ہے پانی سے سخت بادل کو جو اس پانی کو ایسے اٹھا لیتا ہے پانی کو روئی کے گالوں کی طرح اٹھاتا ہے اس بادل سے سخت ہوا کو بنایا جو ہوا اسے چلاتی ہے ہوا سے سخت اس فرشتے کو جو اس ہوا کو بھی چلاتا ہے اس فرشتے سے بھی سخت ہے موت کا فرشتہ جو اس کی روح قبض کرے گا موت کے فرشتے سے بھی سخت ہے موت جو اس ملک الموت کو بھی آئے گی آخری اور دسویں چیز جو موت سے بھی سخت ہے وہ ہے عمر ربی وہ کیا ہے وہ کیا ہے عمر ربی رب نہیں کیا فرمایا معصوم نے کہ دسویں اور آخری سخت چیز ہے عمر عمر اللہ کا عمر کہیں معصوم نے اپنا ذکر کیا اپنے بابا کا ذکر کیا پیغمبر کا ذکر کیا تو پھر وہ کہاں گئے کوئی سوال کر لے آپ یہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں آپ نے تو پوری دس چیزیں گناہ دینا اس میں کہاں ہے معصوم کی طاقت یہی تو راز ہے آج کی رات کا راز یہی ہے معصوم نے اپنا نام نہیں لیا اور اللہ بھی نہیں ہے دسویں طاقت بلکہ کیا ہے عمر رب بتا دیا کہ عمر رب کیا چیز ہے کہ جہاں بھی یہ عمر رب ہوگا وہاں ارادہ الہی ہوگا جہاں عمر رب وہاں ارادہ خدا جہاں بھی یہ عمر رب ہوگا روح بھی عمر رب کی تابع ہوگی کیونکہ روح کیا ہے عمر رب میں سے ہے یسعلو لگا عنی روح قلی روحو من عمر ربی عمر رب میں سے ایک چیز ہے روح تو عمر جہاں بھی ہے روح تابع ہے یہ تیہ ہو گیا کہ عمر ہے ارادہ ربی کا نام اب آئیے سورہ نسا میں کتنی بار وہ آیت آپ نے سنی پھر ایک بار سن لیجئے یا ایوہ اللہزین آمنو عطی اللہ و عطی الرسول و عولی الامر من قوم اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان عمر کی اطاعت کرو جب عمر کو نہیں سمجھا تو عولی الامر کو کہاں سے سمجھیں گے یہ یہ سیدھے سادھے لوگ بس آپ کی ذہمتیں تمام کر رہا ہوں بس نتیجے کی طرف آ رہا ہوں اتنی لمبی تبہید باندھی تھی ایک نتیجہ دینے کے لیے اب وہ نتیجہ دینے جا رہا ہوں اب معلوم ہو گیا عولی الامر جب تک عمر کی تاریخ نہ پتا چلے عولی الامر کا کیسے پتا چلے گا کیونکہ ہمارے دوستوں نے عمر کی تاریخی میں ڈنڈی مار دی لہٰذا عولی الامر میں بھی ڈنڈی مارنا ضروری تھی بلکہ نہیں عولی الامر میں ڈنڈی مارنا تھا لہٰذا عمر میں بھی ڈنڈی ماری جانتے تھے کہہ دیا جو بھی حاکم ہے عولی الامر ہے یہ ہمارا عولی الامر ہے جو بیٹھا اس سے پہلے والے ہمارے عولی الامر تھے تمہارے ہوں گے دیاو لگ تمہارا عولی الامر ہوگا ہمارا تو نہیں تھا اب عولی الامر ہے جو حاکم بیٹھ جائے بنی امیہ بیٹھ گیا علی لامر بنی امباد بیٹھ جائے علی لامر شاید اسی طرف جا رہے ہیں اسی طرف یہ پھر جا رہے ہیں دوبارہ علی لامر اب کس کو بنا رہے ہیں علی لامر اپنا مجھے انگلیش نہیں آتی نام آپ بتا دیجئے کیا بات ہے کیا ہے بچے بچہ سمجھ گیا نا سچ یہ ہے جو دل سے نکلتا ہے انہی کے لئے علی لامر کون ہو گیا آپ ناچ رہے ہیں اس کو بلا بلا کے آگیا بھائی سب سے بڑی طاقت آگئی نہیں نہیں پہلے عمر کے معنی کو تو سمجھو عمر ہے اراد ربی اور صاحب عمر کون جس کے پاس یہ ارادہ ہو اب اگر ابراہیم کے کہنے پہ مردہ پرندوں میں جان پڑ جائے تو سمجھ لو کہ عمر ربی استعمال ہو رہا ہے اگر عیسیٰ مردے کو زندہ کرے تو عمر ربی استعمال ہو رہا ہے اگر کوئی زندہ کی نماز پڑھائے مردہ ہو جائے تو عمر ربی ہے کیا ہے؟ عمر ربی تو بس ختم کیا میں نے تنظل الملائکت و روح فیہا بیس در رب ہم من کل عمر یہ وہ رات ہے جس میں ملائکہ بھی آ رہے ہیں روح بھی آ رہی ہے ہر عمر کو لے قرار ہیں یہ عمر کہاں جا رہا ہے بھئی عمر کہیں تو آئے گا نا رات بر نازل ہوگا اس لئے شیعو شیعو تمہاری رات ہے یہ آج کی رات کیوں؟ عمر کا نازل ہونا گواہی دیتا ہے کہ کوئی انیل عمر ہے جس کے پاس آج کی شب میں ملائکہ بھی آئیں گے روح بھی حاضری دے گی ملائکہ بھی آئیں گے روح بھی حاضری دے گی عمر کا آنا بکا رہا ہے کہ کوئی علی العمر ہے ورنہ عمر کہاں جاتا ہے؟ ایک نی بلند آواز ایک سلوات بھی نائت فرما دیجئے گا محمد آل محمد بار سمجھ میں آگئی بہت اس لئے میں نے کہا تھا نا کہ شب قدر کو بدنصیب ہے وہ جو اس شب کے کسی پہر سے کسی حصے سے فائدہ نہ اٹھا سکے تمہاری رات ہے یہ ہر عمر تمہارے مولا کی بارگاہ میں آ رہا ہے مجھے بڑا دکھ ہوا یہاں کی بات نہیں کر رہا یہاں کی بات نہیں کر رہا کسی جگہ کی بات کر رہا مجھے بڑا دکھ ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ عامال کے لئے مسجد کو بند کر دیا گیا خدا کے بندو تم شیعہ ہو تم مومن ہو کہ لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکو کیونکہ تمہارا مقصد حل نہیں ہوگا تمہارے مطلب کی عبادت کی جائے گی یا اللہ کی تمہارے حکم پہ عبادت ہوگی یا امام زمانہ کے یہ شبیں تمہاری شبیں ہیں جن میں امام زمانہ کے حضور تمہارے عامال جاتے ہیں ارے یہی ہوگا نا دل نہیں لگ رہا یہی ہوگا نا کہ خیال دوسرے آ رہے ہیں کوئی بات نہیں عمر کے تقسیم ہونے کی رات ہے آج تقدیروں کے بننے کی رات ہے جب علی الامر تمہارے زمانے کا امام ہے پھر پروا کیوں کرتے ہو انتظار کر رہا ہے آو تو صحیح سجدہ تو کرو قبول کروانا میری ذمہ داری ہے آو آو کچھ آیات تو پڑھو آج کی شب آو کچھ سجدے تو پڑھو اللہ کی بارگاہ میں جس نے تمہیں چودہ معصومین کی محبت پر خلق کیا ہے شیو اس لئے میں نے کہا یہ شب قدر کس کی ہے اصل میں تمہاری ہے امام زمانہ کی رات ہے یہ جس میں ہر عمر نازل ہوگا کہاں علی الامر کے پاس اس لئے دنیا میں کہیں بھی ہوگا اس کو ملے گا کسی ایرے غیرے کے پاس نہیں آ رہا کسی دنیاوی حاکم کے پاس نہیں آ رہا اس کے پاس آ رہا ہے جو آدل حقیقی کا نمائندہ ہے اور مسند عدالت پر بیٹھا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو جس کی محبت تم اپنے بچوں کو دودھ میں گھول کر پلاتے ہو جس کے نام کی مالا جبتے ہو اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تشبیح سکھاتے ہو جب سے وہ بولنا شروع کریں شروع کرتے ہیں تعجیل فرما عجیل اللہ ظہورک سکھاتے ہو نہیں سکھاتے ہو یہ ہے وہ عمر کا نزول گواہی ہے کہ کوئی علی لمر ہے جس کے پاس میں نے کہا تھا کیا جملہ اسی پہ ختم کر رہا ہوں تقدیریں بدلنے کی رات کچھ مقدرات ایسے جو تبدیل نہیں ہو سکتے کچھ مقدرات ایسے ہیں کہ جو مشروط ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا حالانکہ اس روایت پہ بعض احباب تھوڑا سا چھین پیم بھی کرتے ہیں کرنے دیجئے مجھے پرواہ نہیں لیکن میں آپ کے خدمت میں ارز کرو کہ علی لمر وہ ہے کہ جس کو اللہ نے عمر دیا ہے صاحب عمر بنایا جو تقدیر بدل دیتا ہے علی لمر کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے علی لمر کے اشارے سے سورج پلٹ کر آتا ہے ایسا ہے نا اسے کہتے ہیں علی لمر اب کسی کے تقدیر میں اولاد نہیں ہے نہیں ہے نا مگر ایک علی لمر ہے جس کی مرضی کے لئے قرآن گواہی دے چکا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاعَ مَرَزَاتِ اللَّهِ یہ وہ نفس ہے ایک نفس نہیں ہے یہ نہ سمجھے گا کہ صرف علی نے سعودہ اپنا کیا ہے یہ پہلے پڑھ چکا ہوں گا بھی شبِحجر علی نے صرف اپنے نفس کا سعودہ تھوڑی کیا جب یہ شبِحجر سعودہ ہو رہا تھا تو انصاف سے بتائیے سلبِ علی میں گیارہ اماموں کا نور ہے کے نہیں ہے ہے نا ہے نا لہٰذا یہ سب کا سعودہ ہے سب کا سعودہ مرضیِ الٰہی وہ بن جائے گی اور آیت پڑھ دوں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کسی کی تو یہ رازیت مرضیہ ہے کیا صرف اللہ رازی نہیں ہوا بلکہ جو میں دے رہا ہوں تو بھی رازی ہو جا وہ کیا دے رہا ہے رب رب نے کیا دیا کہ جو تم چاہوگے وہ اللہ کی مرضی بن جائے گا کیونکہ تم نے وہ چاہا جو اللہ نے چاہا تھا وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اَيَّشَا اللَّهِ یہ چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ اللہ چاہتا تو اب اگر اولی الامر کسی کو اولادیں دے دے تو یہ غلط تھوڑی ہوا یہ کیا ہوا یہ اولی الامر کا وہ اختیارِ تکوینی ہے یہ اولی الامر کی وہ ولایتِ تکوینی ہے کہ ارادِ ربی کے تحت جو چاہے گا اولی الامر وہ ہو جائے گا مگر ارادِ ربی کے تحت بہکنا مت شیو کبھی نہ بہکنا خدا کے لئے نہ بہکنا یہی شیعہ عقیدہ ہے یہی تشیعہ ہے یہی اسناعشری عقیدہ ہے اس سے آگے کی منزلیں بڑی نازک ہوتی ہیں بہک جاتا ہے پھر سمجھ میں نہیں آتا اس کی میں کہاں چلا گیا پھر غلط ہے بہکنا مت یہ سب اللہ نے دیا ہے کس نے دیا ہے کیونکہ ایسے قربانیاں دینے والے کہاں تھے تو اولی الامر کون ہے کہ جس کے پاس نہ ہو دے دے گا دے دے گا تقدیر بدل دے گا ہر ادھر چلا آئے گا ہر آگیا نا ادھر ادھر آگیا نہ معلوم کون سے لمحے کا کون سا سجدہ تھا جو اللہ پہ پسند آیا اور اولی الامر کی مرضی سے اس طرف آگیا آگیا کی نہیں آگیا تو بس آت کی شب بھی امام زمانہ کی بارگاہ میں سارے امر آ رہے ہیں ولی امر ہے کائنات کا کائنات کا سی تمہارا انسانوں کا نہیں عالمین کا مولا ہے اولی الامر ہے اس کے پاس آ رہا ہے تو یہ رات کس کی رات ہوئی ہماری رات ہوئی نا مومنین کی رات ہوئی نا اس لیے شب قدر کی اہمیت ہے تشریعوں میں اس لیے شیعوں میں اہمیت ہے شب قدر کی کیونکہ یہ رات پوری رات امام زمانہ کی رات ہے آ رہے ہیں ملائکہ جا رہے ہیں روح آ رہی جا رہے ہیں اب ایک بار اور بھی یہیں میں نے پڑھاتا لیکن کوئی حرج نہیں مسائب سے پہلے ایک جملہ اگر اپنا تقرار کر دوں اور اب تک ہو رہا ہے پتہ نہیں کب تک ہوگا خمینی بچھکان سنو اس کا عقیدہ تمہیں بتاؤں عقیدے کی دکانیں کھول کر بیٹھ جانے والوں سب کو عقیدے باتا کرتے ہو یہ کچھا عقیدہ یہ پکا عقیدہ یہ فلا عقیدے کا یہ فلا عقیدے کا تمہیں عقیدے کی این کا پتہ نہیں ہے خود تم بیٹھ کے بنا رہے ہیں سنو عقیدہ کسے کہتے ہیں سنو اور صرف اسی سے پڑھ رہا ہوں کتاب اپنے پاس رکھتا ہوں جو پڑھتا ہوں کیا کہتا ہے خمینی کتنا بڑا مولائی ہے سنو اور لیکچر کس کو دے رہا ہے نہ مجھ جیسا پڑھنے والا ہے بڑی معذرت کے ساتھ دست بستارز کر رہا ہوں نہ کوئی عام مجمع ہے اس کے سامنے جو بیٹھے ہیں نا وہ سب کے ساتھ مشتہیدین بیٹھے ہیں آیت اللہ مشکینی ان جیسے آیت اللہ جنتی جیسے لوگ جو خود مشتہید اور مرجے ان کو درس دے رہا ہے اور کیا کہتا ہے خمینی سنو کہتا ہے کہ بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے ایک کونہ بیت فاطمہ میں پورا گھر کورڈ ہے نا لیکن سنیے سنیے کیا کہتا ہے خمینی اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے بات کی اس کی بات کی تردید کر دیتا کوئی مشتہید سوالات کرتے ہیں نا درس خارج جب بیٹھتے ہیں سوالات کی جاتے ہیں کسی نے سوال لے کی اور ایسی ہے اور اسی سے یہ روایت نقل ہے میں نے اور کسی سے نہیں پڑھی وہ کہتے ہیں کہ بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے جس کی چھت نہیں ہے حالانکہ چھت پورا گھر کورڈ ہے بی بی کا پورا گھر کورڈ ہے لیکن خمینی فرماتے ہیں کہ بیت فاطمہ کا ایک گوشہ ایسا ہے جس کی چھت نہیں ہے بلکہ اس کی چھت عرش الہی ہے کیا ہے یعنی اس گھا پھر فرماتے کہ اس گھر کے مقین براہ راشق عرش الہی کا مشاہدہ کرتے اگر میں نام نہ لیتا تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے کہاں سے اٹھا کے لیا ہے گڑھ کے روایت پڑھ دی بڑے بڑے مولائی بھی ہل جاتے ہیں ایسی باتوں پر لیکن تمہیں بتا رہا ہوں مولائی کہتے کس کون ہے یہ نہیں ہوتا مولائی کہ میں اپنا حلیہ ایسا بنا کے آ جاؤں لوگ سمجھیں کہ ہاں بھئی پاندرہ دن سے نین آیا پڑتا ہے خدا کے بندو مولائی قمر ہے مولائی امار یاسر ہے مولائی میسم تمار ہے مولائی حبیب ابن مظاہر ہے مولائی مختار سقفی ہے مولائی مالک اشتر ہے مولائی محمد ابن ابی بکر ہے مولائی ابراہیم بن مالک اشتر ہے مولائی سلمان بن سرد خزائی ہے مولائی مسیب ہے پہلے مولائی یا علی ماشاءاللہ بیٹا تو نے میری بڑی احمد بڑھا دی اس وقت مولائیوں کی تاریخ تو پڑھو پہلے کہ مولائی کہتے کس کو ہیں ان کا عمل تو دیکھو مولائیوں کا کون ہے مولائی کہتا ہے کہ اس گوشے میں چھت نہیں ہے بلکہ اس کی چھت عرش الہی ہے اس فاطمہ کے گھر کے مکین یہاں سے براہ راست عرش کا مشاہدہ کرتے عرش کا عرش الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں اور مسلسل مولائی کا آنے جانے کا سلسلہ ہے ایک نور ہے جو اس گھر سے آسمان کی طرف ہر وقت جا رہا ہے اور آ رہا ہے مولائی کا کے آنے جانے کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ فاطمہ کے بعد رکا نہیں آج تک جاری ہے آج تک آج تک یہ سلسلہ اب جس جس ہے اللہم سلسل دل خون کے آنسوں روتا ہے جگر چھلی ہوتا ہے جب چاہل اور اجھل لوگ ان ہستیوں کے خلاف یہ دو انچ کی زبان کھول رہے ہوتے اور یہ سوچ نہیں رہے ہوتے کہ قیامت کے دن کیسے جواب دو گئے یہی لوگ ہیں جن سے سامراج ڈرتا ہے تم اسے نہیں ڈرتا کیوں یہ عشق اہلِ بیت کے بحر میں سمندر میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں یہ معارفتِ علی اور اولادِ علی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں اس لیے دنیا ان سے ڈرتی ہے پوری دنیا ڈرتی ہے اس لیے ان کے خلاف اکھٹا ہو رہی ہے جانتے ہیں کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتے کیونکہ ان کے پاس دو طاقتیں ہیں ایک اللہ پہ توقل ہے اور ایک امامِ زمانہ ان کے زمانے کا امام ان کی پشت پر ہے سمجھ میں آگئی بات ختم کر دیا میں نے آج کل انشاءاللہ پر شکر ہے مصائب دو تین جملے پڑھوں گا کیونکہ شبِ قدر ہے لیکن زیارتِ وارثہ ضرور پڑھیے گا آج کی شب کا حصہ ہے امام حسین کی زیارت عید کے دن بھی نماز کے بعد زیارتِ وارثہ اسی لئے پڑھی جاتی ہے اور وہ کافی ہوتی ہے اس کے بعد جاؤ محلہ میں خدا نہ کرے کسی کے گھر کوئی مر گیا ہے ماں فاتحہ پڑھو اور تمام بھائیوں سے عید ملو گلے ملو اپنے آپ کو اکیلا نہ کرو آئیسولیٹ نہ کرو یہ بھی ایک سازش ہو رہی ہے سمجھ بہار یہ بات اچھی لگے یا بری لگے یہ بھی ایک سازش ہو رہی ہے تاکہ تمہیں سب سے آئیسولیٹ کر دیا جائے ان کیا نا عید ہے نا باقرید ان کا کوئی اسلام اسلام سے واسطہ نہیں ہم کہنے نا کافی نہیں دگو ہے نا ان کی عید بھی دوتی کچھ نہیں سمجھ میں آگئی بات سب سے ملو گلے ملو معلوم ہو کیوں یہ وہ دن ہے ممکن ہے اس کے دل میں تمہارے لئے محبت پیدا ہو جائے ہمارا بھائی ہے عید ملنے آیا ہے کوئی مر گیا ہے فاتحہ پڑھنے جاؤ کس طرح ہوگا لیکن خامہ خامہ ایکسٹر آگنری اوور ہو جانا نہیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہے سمجھا دیا اتنا کافی ہے مجھے یقین ہے میرے بچوں کی بھی جوانوں کی بھی بڑوں کی بھی سمجھ میری بات آئی ہوگی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آئیسولیٹ کریں کیا کریں پورے معاشرے سے ہمیں تنہا کر کے الگ کھڑے کر دیں لیکن ہم نہیں ہونے دیں گے اتمنان رکھو انشاءاللہ سلوات بھیجئے محمد وعالی محمد زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا نماز عید کے بعد کون مومن نہیں پڑھتا پڑھتا نہیں تو سنتا تو ہے نا اسی لئے کہ ہاں ہم نے یاد رکھا ہے حسین اپنے خوشی بھی یاد رکھا ہمارے بچے کی شادی ہوتی ہے بھئی ہماریاں تو یہی دستور ہے ہمارے جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے اور میں نے اور جگہوں پر بھی دیکھا ہے کہ اگر کلیہ پرسوں شادی ہے تو ایک چھوٹی سی مجلس بھی کرتے ہیں گھر میں کرتے ہیں نہیں کرتے کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اوور ہو جاؤ بیٹے کے بارات لے کر جا رہا ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے کیا کرو گے خدا کو خوف کر ایسا تو نہیں ہوتا ہے شوال کا مہینہ شادیاں کرتے ہو نہیں کرتے ہو کیوں کرتے ہو بھئی ابھی تو چیلو میں ہوئی نہیں ہے اپنی اپنی مرضی اپنی مرضی چلانی ہے ہر جگ کیسے مرضی چلانی ہے نہیں ایسے نہیں ہوتا اس معاشرے میں رہنا ہے اس جامعے میں رہنا ہے اس سوسائٹی میں رہنا ہے سب کے حق ادا کرنے ٹھیک ہے آگے نہ بڑھو آئی میں تاہرین سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو ابھی بھی سمجھ بھی نہیں آئے گا زندگی رہے کسی اور مجلس میں اور تفصیل سے حوالے دے کے سمجھا دوں گا ٹھیک ہے پس زیارتیں وارثہ ہوگی امام زمانہ کے حضور جائے گی وہ امام زمانہ جیسے ہم مجلس میں جب مسائب کے حصے پر آتے ہیں اپنے سروں سے امامیں اتار دیتے ہیں بھول گئے تو اور بار اللہ ماف کر دیتا ہے سہف کو سہف کو ماف کر دیتا ہے کبھی ہوتا ہے اعتراض نہ کیا کیجئے فلان صاحب نے مجلس میں اپنی ٹوپی نہیں اتار بھول گیا ہوگا نہیں ہوتا ہو جاتا ہے کبھی لیکن ہے نا پس اسی طرح میرا یقین ہے کہ جب آپ امام کو امام کا پرسہ دیتے ہیں تو امام بھی اپنے سر سے امامہ اتار دیتا ہوں میں نے دیکھا نہیں میں نے نہیں دیکھا نہ میں نے روایت پڑھے کہہ رہا ہوں بائید نہیں ہے میرا دل کہتا ہے خوش ہوتا ہوگا امام کہ چلو یہ میرے جد کا پرسہ مجھے دے رہے کتنا بے قرار ہے امام آج جب ساری دعائیں کرنا شب قدر میں ازادار ہو امام انتظار کرے گا سب اپنی حاجتیں مانگ رہے ہو انتظار کر رہا ہوگا کسی نے مجھے بھی مانگا کہ نہیں مانگا جیسے میں ہمیشہ نیمہ شابان پہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے بندوں عریضے میں اپنی حاجتیں لکھو مگر سب سے اوپر حاجتیں لکھو کہ مولا اب تشریف لے آئی تو آج کی شب عبادت کرو جتنی کر سکتے ہو کرو اور زیارت وارثہ کے بعد جب دعا کرو حسین کا واسطہ دے کے دعا کرو امام زمانہ کا واسطہ دے کے دعا کرو معبود اب اس کو بھیج دے جس کا انتظار صدیوں سے کر رہے ہیں اس کو بھیج تو انتظار کرتا ہے کہ کس کس نے مجھے پولایا ہے کون کون مجھے پکار رہا ہے کیا معلوم کس کی آواز پہ آجائے ہمیں کیا معلوم یہاں تو اللہ کیسے کیسے کو کیا کیا منصب دیتا ہے نہیں دیتا کیسے کیسے گناہگاروں کو ایک رات میں کیا منصب ملتا ہے آپ کے سامنے وہ داستانیں ہیں تاریخ میں بکری ہوئی نہ معلوم کس کی دعا قبول ہو اور امام آجائے امام آجائے اسی کی تو ضرورت ہے نا سب سے زیادہ جو دعا مانگا کرو وہ تعجیل ظہور کی تعجیل فرج امام زمانہ کی دعا مانگا کرو کیوں عزیزو آپ زندگی میں کتنی دیر روتے ہیں امام حسین کو بھائی آپ خود گھر جا کے تقسیم کیجئے گا تین سو پینسٹھ دن میں آپ نے کتنی مجلسیں کی اچھا جی میں نے تین سو پینسٹھ دن میں تقریبا تین سو پینسٹھ کی ایوریج ایک کیسے एیوریج لگایا تین سو پینسٹھ مجلسوں کے کتنے گھنٹے ہوئے تین سو پینسٹھ گھنٹے تین سو پینسٹھ گھنٹے میں مسائت کی کتنے ہوئے کبھی سوچائے اس حساب سے جو حساب میں بتا رہا ہوں ایوریج ظاہرے روز تو نہیں جاتے مجلس میں سارا سال لیکن ایوریج رکھ لیجئے کسی دن دو کسی دن تین کسی مہینے نہیں کسی مہینے دس تین سو پینسٹھ مجلس ہیں کتنے ہوئے تین سو پینسٹھ گھنٹے تین سو پینسٹھ گھنٹے میں پورا اس وقت تو مسائب نہیں ہوتے رونے کا وقت کتنا آپ کے دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ ٹھیک ہے نا اب حساب لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ ہو میں کتنا رویا کیوں میں کتنا ہی رو لوں اتنا نہیں رو سکتا جتنا میرا امام زمانہ رو رہا ہے جتنا میرا امام زمانے کا امام اپنے جد کا ماتم کر رہا ہے اور کب سے کر رہا ہے کب سے کر رہا ہے ہر جگہ پرشا لینے کے لیے دو ہستیاں پہنچتی ہیں ایک حسین کی ماں ایک حسین کا بیٹا ہے نا تو بتاؤ وہ کتنا جب آپ اتنے بے چین ہیں دشمنان اہل بیت کا انجام دیکھنے کے لیے تو جسے انجام تک پہنچانا ہے وہ کتنا بے چین ہوگا وہ امام زمانہ کتنا بے چین آپ کو جب موقع ملتا ہے زندگی میں ایک بار مجھے موقع ملا میں پیدل چلا گیا کون سا کمال کر دیا بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ستر ستر سال کے لوگ پیدل چلے جا رہے ہیں نا جب سے کربلا میں نے دیکھا مازور ہیں دونوں پیر کٹ گئے جنگ میں ویلچئر پہ چلا جا رہا ہے اور اس سے بھی سخت جو منظر دیکھا ایک پیر چلو وہ تو ویلچئر پہنا ایک پیر نہیں ہے بیساکھی پہ بیساکھی پہ بسرہ سے نجف اور نجف سے کربلا پانچ سو تقریبا لگ بگ پانچ سو کلومیٹر پیدل آ رہا ہے سال میں ایک بار دو بار زندگی میں بیس بار پچیس بار تیس بار امام زمانہ کب سے آ رہا ہے تفسیہ آ رہا ہے اور کیا سال میں ایک بار نہیں نہ معلوم کتنی راتیں ایسی ہیں سال کی کہ امام کبھی نجف سے کربلا جاتا ہے کبھی کربلا سے نجف آتا ہے پاپ یادہ پاپ یادہ آتا اس کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ جاتا ہوگا جناب عباس کے روزے پر حاضری دینے کے لئے جب وہ جاتا ہوگا گنج شہیدہ میں جب وہ تشریف لے جاتے ہوں گے جہاں عباس کا ایک بازو کٹا ہے جب وہ تشریف لے جاتے ہوں گے جہاں عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا ہے ایک اور جگہ بتاؤں آپ کو دو تین جملے ایک اور جگہ بتاؤں جناب عباس کی مصیبت کی اور جگہ کون سی ہے میں بڑا حیران ہوا تھا جب میں پہلی بار گیا تھا اب تو جگہ مٹ چکی یعنی وہ نشان بتاتے ہیں لوگ مگر وہ سردام کے زمانے پکی سڑک وڑک سب بنا دی گئی تو آپ جنگ کا صرف آپ کو ہلکا سا نقشہ بتا رہا ہوں کہ جیسے ادھر خیمہ گاہ ہے جناب عباس جب نکلے ہیں جنگ کرنے کے لئے تو ایسے گئے ہیں ایسے گھراو تھا اور نہر القمہ اس طرف تھی جہاں اب ہے ادھر گئے ہیں لڑتے لڑتے اور وہاں سے واپسی میں پہلا بازو کٹا ہے پھر دوسرا بازو کٹا ہے اور پھر اور آگے آئے ہیں پھر واپس جا کے اس جگہ پہ جہاں آج مرقد ہے وہاں گرے ہیں گھوڑے سے یہ جو تیسری جگہ اس نے مجھے بتائی یہ عجیب تھی اچھا اس سے پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ قدر جہاں ہاتھ کلم ہوا وہ جگہ آگے ہے اور جہاں میرا عباس گھوڑے سے گرا ہے وہ جگہ پیچھے کیوں ہے آگے ہونی چاہیے تھی تو عزیزو ایک جگہ اور ہے عباس کی مصیبت کی جانتے وہ کونسی جگہ جب دونوں بازو قلم ہو چکے تھے عباس ایڈیاں دیتے جا رہے تھے گھوڑ کو ایڈ لگاتے جا رہے تھے آگے بڑھ آگے بڑھ اتنا آگے پہنچے کہ ملون نے تیر مارا تھا پانی بہ گیا تھا وہ جگہ ہے بتاتے ہیں پرانے لوگ کہ یہ وہ جگہ جہاں مشکیزہ چھیدہ تھا مشکیزہ کا پانی بہنے کے بعد پھر عباس نے رخ موڑا تھا ابو باپس چل اب واپس چل اب واپس چل اب میرے بازو بھی نہیں اب میں پانی کہاں سے لے کر آؤں اس لئے عباس واپس واپس ایڈ لگاتے رہے واپس فوجوں میں گھستے رہے اس لئے وہ مقام آگے ہے عباس کی شہادت کا مقام پیچھے ہے اس جگہ پہنچے جہاں آنکھ میں تیر لگا اس جگہ پہنچے جہاں لوں نے گرز مارا ایسا گرز مارا تھا یہی تو عباس فرماتے ہیں اے پڑھنے والو اے میری مصیبت بیان کرنے والو میری سب سے بڑی مصیبت تو بیان کیا کرو اے کربلا میں جو گرا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا جب میرے سر پہ گرز لگا میرے ہاتھ نہ تھے میں سر کے بلے سے گرا تھا سارے تیر میرے جسم بھنے تھا بار الہ بحق محمد وعال محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرمالے اپنی حاجات اپنے ماں میں زمانہ کے توصل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما عزداران حسین کو اپنے عفض و عمان میں رکھ جو مومنین ازدار ہونے کے جرم شہید کر دیا گیا انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما جو بیمار ہیں بہت سارے احباب نے اپنے مریضوں کے لیے کہا ہے خاص طور پر ہمارے دوستو احیل عبدی صاحب کی والدہ سخت علیل ہیں میری والدہ بھی سخت علیل ہیں دعا کریں پروردگار ان کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ سلامت ہے پروردگار جس کا بھی کہیں کوئی مریض ہے ان سب کو بحق بیمار کربلا صحت کاملہ آجلہ تا فرما باری الہ تمام مومنین کے جائز حاجات کو پورا فرما دے جو اسیر ہیں لا پتہ ہیں خیر سے ان کو ان کے گھروں تک پہنچا دے مابود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت دشمنان پاکستان کو شکست فاش تاجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آج شبہ عمال جو بھی کریں گے ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھے گا اس حقیر کو بھی دعا میں یاد رکھے گا نامعلم کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے پروردگار تمام مومنین کو آج کی شب کی برکتیں نعمتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما وما علینا اللہ البلا اور آج کی شب اپنے تمام مرحومین کے لئے فاتحہ پڑھنا اس وقت بھی نہ بھولیں بعد بھی نہ بھولیے گا ایک فاتحہ سب کے لئے پڑھ دیجئے بسم اللہ موسیقی